السلام علیکم یہ مقدس عیدِ ازہا قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر صاحبِ نصاب اہلِ ایمان اور اہلِ اسلام قربانی کے فرائض انجام دیں گے آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اہلِ عرب اپنے صحبہ سے فرمایا سنت عبیقم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لئے کیا ہے تب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری نیتی بارگاہ خداونبی میں پہنچتی ہے اور اللہ تمہاری اس نیت نیتی کو ہی قبول فرماتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے خور اور سنگھ کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے پیغمبر اسلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قربانی کے جانور بروز قیامت پل سرات پر سواری کا کام دیں گے وہ پل سرات جو جہنم کی دہتی ہوئی آگ پر بنا ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بارک ہوگا اور اسی پل سرات سے ہر ایک کو گزر کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے جن لوگوں نے دنیا میں اپنی جانب سے قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ ان کے جانوروں کو ان کے لیے سواری بنائے گا اور وہ اپنے ان قربانی کے جانوروں پر بیٹھ کر پل سرات پار کریں گے ہر صاحب نساب مالک نساب اہل ایمان اور اہل اسلام پر قربانی کا کرنا واجب ہے اور الحمدللہ آج کے اس دور میں جن پر واجب ہے وہ بھی قربانی کرتے ہیں اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے ماشاءاللہ سمہ ماشاءاللہ سمہ ماشاءاللہ وہ بھی قربانی کر لیتے ہیں اور یقیناً اللہ تبارک تعالی ہر مومن کے جانب سے کی گئی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے یہ ہمارے لیے بڑے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کہ مقدس اور پاکیزہ سنت اور نشانی کو آج تک قائم رکھا ہے اور یہ سنت ابراہیم اور سنت اسماعیل یہ قربانی قیامت کی صبح تک اہل ایمان اور اہل اسلام میں جاری اور باقی رہے گی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر مومن کو اس طرح قربانی اور پھر وقت آنے پر اپنے جان مال ہر چیز کی قربانی اور رب کی بارگاہ میں خلو سے دل کے ساتھ اپنے وقت کو قربان کرنے کی بھی توفیق خیر عطا فرمائے السلام علیکم